معاشی لحاظ سے دو بہت بڑی خبریں آئیں ہیں ایک تو سٹیٹ بینک نے دو فیصد انٹرسٹ ریٹ میں کمی کر دی ہے یعنی اب تاجر لوگ یا کاروباری لوگ جو قرض لیتے ہیں انڈسٹری کے لیے انڈسٹری لیس بہت اس پر خوش ہے کہ اب شرح سود نو فیصد پر آگئی ہے یہ تیرہ فیصد سے بھی زیادہ تھی تو اب ان کے لیے قرضوں کا حصول آسان ہو جائے گا تو اس لیے کہہ رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا تمام جو کاروباری طفقہ ہے وہ بڑا خوش ہے کہ یہ اس سے بڑی سہولت ملے گی اور معاشی طور پر بہت بہتر ہوگا ساتھ ہی آئی ایم ایف کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ چھتر ممالک کے قرضیں ایک سال کے لیے منجمت کیے جا رہے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے نہیں اب اگل ایک سال تک پاکستان کو جو بھی قرض لیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے وہ واپس نہیں کرنا ہوگا بابر ڈوگر صاحب یہ تو پھر بڑی اچھی خبر ہے کہ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے پیکیج آناؤنس ہو رہا ہے آپ پہلے ہی قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے وہ واپس کیسے کرے گا ہمارے تو زرمبادہ کے زخائر کم ہو رہے تھے برحال آج خبر آئی ہے کہ کوئی تیس کروڑ ڈالر اضافہ ہوئے زرمبادہ کے زخائر میں تو یہ تو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ بہت بڑی ضرورت تھی ورنہ تو حالات اور خراب ہو جاتے ہیں صاحب صاحب کرونا کی وجہ سے جو ہماری اکانومی کی حالت ہوئی ہے جس طرح سے آپ بزنسز میں دیکھ لیں کہ ہماری جو ایک تو میڈیم انٹرپنیور یا سمال انٹرپنیور جو ہیں ان کا تو بہت سب سے بہت سیڈ جو ہیں وہ ہیں بڑے جو بزنسز میں ہیں ان کو تو گورنمنٹ نے سب سے ڈیز کی شکل میں کسی حد تک کوئی تھوڑا بہت کمپنسیٹ کیا لیکن جو میڈیم انٹرپنیور یا جو سمال انٹرپنیور ان کو کسی قسم کی کوئی سب سے ڈی نہیں دی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چار پرسنٹ کم کیا گیا یہ بھی کم ہے یہ تھوڑا ہے جس طرح سے جو حالات ہیں بزنسز کے ایک مہینے سے بزنس بند ہیں ملازمین کو سیلیاں دی جا رہی ہیں لوگوں کے پاس سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس سے بھی نیچے لے کے آئے کم از کم تین چار پوائنٹس مزید نیچے لے کے آئے تاکہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں یہ بھی زیادہ میری بہتہشہ بزنسز سے بات ہوئی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیرو کر دے گورنمنٹ پر الحال یہ کرسس ہے لوگ جو ہیں ابھی دوبارہ بزنس ریزیوم ہوں گے ابھی تک پتا نہیں کہ کب تک یہ لوگ ڈاؤن چلنا ہے کب تک گورنمنٹ نے دکانے مارکٹیں کھولنی ہیں اور جب کھلیں گی اور جس وقت سرمایہ کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس وقت یہ جو مارک اپ ہے یہ نو پرسنٹ بھی لوگوں کو زیادہ لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ فیڈہ گورنمنٹ کو اس کو ریوائز کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ واحد طبقہ ہے یہ کاروباری طبقہ جو درمیانہ ہے وہ واحد طبقہ ہے جس کو کسی قسم کی کوئی سبسیڈی نہیں دی گئی کسی قسم کی کوئی رایت نہیں دی گئی تو ان کے لیے دو یہ انہی کے لیے انسینٹیو ہے لیکن اس کو بزید کم ہونا چاہیے چلے امیر محمد علی صاحب مہرے معاشیات ہمارے ساتھ ہیں کرن صاحب آپ بھی سوال کرنا چاہے تو ضرور کی جائے گا میر صاحب یہ کتنی بڑی خبریں ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا ہے امیر صاحب ایک سال کے لیے قرض منجمت کرنا اس کو فریز کرنا قرضوں کی واپسی کو ادائیگی کو اور دوسرا یہ انٹرسٹریٹ کا کم ہونا دیکھیں دونوں بے انتہا اگر آپ اس میں کامیہ نکالنا شروع کریں تو آپ تو پاکستانی جنرل جا کے بھی اللہ سے زیادہ کریں گے کہ اللہ نے ایک دن کے لیے دوزر پیخ میں جانے کے لیے جا جائے دوزر پوائنٹ انٹرسٹریٹ دن کے لیے انٹرسٹریٹ نہیں پلتے آیا ہے انٹرسٹریٹ میں آ گیا ہے پہلا خدم ایک دم دوزر پوائنٹ کام کرنا بہت اچھا ہے اب انشاءاللہ آگے چل کے یہ تھوڑا سا اور کم ہوگا کیونکہ روم بن گیا ہے الأنٹرسٹریٹس numa آنٹرسٹریٹ دنیا کی کارنٹک کر رہی ہے ہمارے ایکسپورٹ کے اوپر ابھی تو ہمیں زیادہ لگنے ہی ہے کیونکہ ہمیں ڈالرہ ٹھیک ہو رہے ہیں سمسل ٹیک سائج بعدوں کے جرمنی میں یورپ میں جب آپ کے سب کچھتے تھے وہاں بھر تورزم اور تورم ہندسينس ہوتے ہیں سریکننت اپنے تو اس کا اثر آ گیا آگیا ہمارے پاس ہورن رزرز کام ہو سکتے تھے ٹوارن سیڈبلیون ڈالرز دنسٹر ہونا بیری نیس اگلا امس começar پر یہ لے گی امیسی تفرمنٹ کو رائٹ آف میں بھی ممکن ہے مجھے بتا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف پاکستان کیلئے نہیں ہے کوئی سینتیس ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی حرکتر لون کو رائٹ آف بھی کیا جائے گا تو which is not an احسان ہمارے ممالک کے اوپر ہم سے یہ بہت پیسے کما آتے ہیں ہم سے مطلب ان سارے ڈیولپنگ کنٹریز جن کو یہ خرضہ دیتے ہیں یہ بہت پیسے کما آتے ہیں تو اگر یہ ایسے برے وقت میں جو کہ سو سال میں دو سا سال میں ایک دفعہ آتا ہے آخری فینڈیمک جو تھا وہ نائنٹین ایٹین میں آیا تھا تو اس کے بعد سے تو آئی ایم اف جب بھی بنا ہے تب سے تو بس پیسہ بنا رہا ہے تو میرے خیال میں تھوڑا بہت لائن رائٹ آف کی بھی بات ہوگی تو میری نظر میں تو یہ بہت خوش آئین ہے پہلا اس طرح ہے پہلا اس طرح ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں پہلا اس طرح ہے اگر پہلے سے ہی ہم خانیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو آجے چل کے پتا نہیں چاہوں گا اچھا یہ بتائیے کہ دوبارہ بتائیے گا کتنا ایک سال میں ہمیں قرض واپس کرنا تھا جو اب ہمیں نہیں کرنا ہوگا اور اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا کیا پاکستان کے لیے بہت بڑا پاکستان گراست کے لیے بہت بڑا رلیف ہوگا لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اگر قرض واپس نہیں کرنا تو پاکستان کو روم ملے گا کہ اس سے لڑ سکے لوگوں کی مدد کر سکے اس بابا سے اگر آپ کے گھر کی آمدمی پچاس ہزار روپے ہے اور آپ نے تیس ہزار روپے فرض کیجئے دینے ہیں کسی کو واپس اور وہ کہے کہ جی اس دور میں اس وقت آپ مجھے تیس ہزار روپے واپس نہ دیں آپ ایک سال کے بعد بھی دے گا تو وہ آپ اپنے گھر میں ہی خرچ کریں گے نا درست ٹھیک یہ تو پاکستانی عوام کے لیے ہی خرچ کریں گے تو یہ بہت ہی اختی چیز ہوگی میری نظر میں ٹھیک ہے تو یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا گیا ہے اس سے کاروبار کیسے چلے گا ہر چیز تو بھی بند ہے جی جی خرل صاحب پلیز خرل صاحب آپ سوال کریں جی سر اچھا سوال یہ ہے ان سے کہ ایک طرف تو یہ مارک اپ شرح سود کم کیا کاروبار آلنی بند ہے لوگوں لہزاری بات کرزہ لیں گے آگے کوئی انوائرمیٹس طرح کا بھی نہیں ہے لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی واردات ہونے جا رہی ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو ریلیو مل سکتا ہے صرف حکومت کی تھوڑی سی دلچسپی سے ایک اور لوڈ سے لگانے جا رہی ہے ابھی جو ایچ بی ایف سی جو ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپریشن ہے اس کی اب لوڈ سے لگنے لگی ہے اور وہ کس کو دی جا رہی کس کی کمپنیوں کے دی جا رہی وہی جس کا آئی پی پی سے ہو وہاں پہ اس کا نام آ جاتا ہے میچ گیلر امان کو جاز کی ضرورت ہو تو اس کا جاز استعمال ہوتا ہے اربوں روپے کے معاملے ہو سوورن گرنٹی ہو اور وہاں سے جو ایچ بی ایف سی والے کہتے ہیں کہ ہمیں تین پرسنٹ پر لون ملتا ہے وہ کہتا ہے خانسہ پچاس لاکھ اگر گھر تو شاید نہیں بنا سکیں گے اگر یہی جو مارکہ پہ تین پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ پہ تو یہ لوگوں کو اگر دے تو لوگ لاکھوں اپنے جو گھر بنا سکتے ہیں لیکن وہ ایک ہاؤس بیلڈنگ فنانس کارپریشن وہ جو ایک کارٹلیزیشن اور مافیا جو ہر دور میں بینیفیشری ہوتے ہیں نواز شریف کا دور ہو تو سب سے آگے ہوتے ہیں سفوں میں آئی بی پیس کی پیمنٹ کی بات ہو چوریوں کی بات ہو ڈاکوں کی بات ہو خزانہ لوٹنے کی بات ہو آپ ان کی دو کمپنیوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں ان کو دی جا رہی ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے اس طرح باقی بڑے بڑے ادارے ان کو بی جی سیمنٹ دے دیا گیا بی جی کے پیسوں سے ایم سی بھی دے دی گیا تو کیا عمران خان کی حکومت میں بھی یہی بارداتیں چلتی رہیں گی میاستہ مدینہ میں بھی یہ خیاس آرائیاں ہیں نا جب تک ہوا نہیں ہے یہ ایک خبر ہے آپ بھی چیخیں گے میں بھی چیخوں گا آج کل تو ٹرانسپیرنسی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ گرین ٹریک سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گرین ٹریک سوٹ پہن کے انہوں نے تخریر کیوں کی تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے میری نظر میں اگر یہ جب ہوگا تو اس وقت اس پہ بات کی جائے گی اور اس کی مخالفت کی جائے گی میرے خیال میں تو نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ایسی کوئی پرائیوٹائزیشن کی بات ہوئی اس وقت پرائیوٹائزیشن کا تو سوال ہی نہیں اس وقت سبسیڈیز کا تو سوال ہی نہیں ہے اس وقت ان چیزوں کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے بچا کر ہم نے اپنے قوم کے اوپر قرچ کرنے ہمیں تو ابھی پتا ہی نہیں ہے یہ تیس دن چلے گا یا تیرہ مہینے چلے گا اللہ نہ کرے مگر ہمیں تو اس بات کا پتا ہی نہیں ہے اس وقت تو اس وقت تو جتنی سیونگز ہم نے کرنی ہے دیکھیں اس وقت جی میر سب آپ کی آواز سے نہیں ہے جی آواز آ رہی ہے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کیونکہ بیٹا وقت کرنے والا ہے مقتصم ایک منٹ کہ یہ جو انٹرسٹیٹ کم ہوا ہے اس سے کاروبار کیسے چلے گا کیونکہ ابھی تو دو تین مہینے تو ظاہر ہے کہ محول ہی ایسا نہیں یہ کار جا رہا کہ جون کے بعد یہ ایسا محول بنے گا تو اس سے کس طرح فرکڑے گا اس کے ساتھ صرف میں ایک چیز اور اٹیچ کر رہا ہوں کہ سمال اور میڈیم جو بزنس انٹرپنیورز ہیں ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں رکھا گیا یا سبسٹیٹی دی گئی ہے بڑے بڑے بزنسز کو یا پھر جو ڈیلی بیجرز ہیں یا لیبر کلاس ہیں ان کو دی گئی ہے لیکن سمال اور میڈیم انٹرپنیورز ابھی ان کے کاروبار بننا ہے کوئی پتہ نہیں کب کاروبار کھلیں گے ان کے لیے کا انسینٹیو رکھا گیا نظر میں تو ہمارے ملک میں سمال اور میڈیم انٹرپنیورزز پہ کبھی کچھ کسی نے نہیں توجہ دی ہے آج تک یا تو ہم بہتی غریب طبقے طبقے کے اوپر دیتے ہیں تاکہ ان سے ووٹ مل سکیں تھوک کے حساب سے یا ہم اس کارٹیل کو سبسیڈیز دیتے ہیں جو آلریڈی کھرپ پتی ہیں تو اس وقت چھوٹی کمپنیز جنہوں نے دیکھیں سب میں پہلے تو سکس پرسنٹ آف پاکستان کے بزنس لونز جو ہیں وہ سمال اور میڈیم انٹرپنیورزز کے ہاتھ میں ہیں باقی سارے بزنس لونز بڑھوں کے ہاتھ میں ہیں تو ان کے کرزے کی پیمنٹ اس وقت کم ہو جائے گی اب یہ شرط لگانی چاہیے کہ وہ اب لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں ہوتا اس طریقے سے ہے کہ وہ کھربوں روپے کماتے ہیں اور ہر سال اپنے آپ کو ڈیویڈنٹس دیکھتے ہیں کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن ماہرینے صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز سپہل دو سے تین اور شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ اپنے سوالات واتس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 جوابات اسکرین پر دیئے گئے اوقات مکررہ میں نشر کیے جائیں گے سبح 10 بجے سبح 11 بجے شام 7 بجے رات 8 بجے رات 10 بجے اور رات 11 بجے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان